ایک بادشاہ اپنی خدمتگاروں اور سپاہیوں کے ساتھ سمانے سفر تیار کر کے ایک روز شکار پر گیا جب وہ پہاڑ کے دامن میں دوپہر کا کھانا کھانے دسترخوان پر بیٹھا تو ایک شاہین نے اچانک آ کر اس کے سامنے سے بنے ہوئے مرگ کو پلک چھپکتے ہی اٹھا لیا اور تیزی سے اڑتا ہوا چلا گیا بادشاہ یہ بنا ہوا مرگ کھانا چاہتا تھا لیکن وہ دیکھتا ہی دیکھتا ہی رہ گیا اس نے فوراں ہی اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ گوڑوں پر سوار ہو کر شاہین کا پیچھا کریں اور مرگ واپس لے کر آئیں فوراں ہی لشکہ روانہ ہو گیا یہاں تک کہ شاہین کا پیچھا کرتے ہوئے پہاڑ کے دامن میں جا پہنچے اور اس کے بعد جب سپاہیوں نے دیکھا کہ شاہین پہاڑ کی دوسری جانب جا چکا ہے تو فوراں ہی یہ سپاہی گوڑوں سے اتر گئے اور پہاڑ کی بلندی پر جا پہنچے پہاڑ کی دوسری جانب پہنچنے کے بعد انہوں نے بڑا عجیب واقعہ دیکھا ان کے سامنے ایک شخص تھا جس کے ہاتھ اور پاؤں بندے ہوئے تھے اور وہ زمین پر پڑا ہوا تھا اور بنا ہوا مرگ دسترخوان سے اٹھا کر لانے والا شاہین بڑے مزے سے اس شخص کی مہمان نوازی کر رہا تھا وہ پرندہ اپنی چونچ سے گوشت نوچ نوچ کر اس شخص کے موں میں ڈال رہا تھا اور اس کے بعد وہ اڑا اور کہیں سے اپنی چونچ میں پانی بھر لیا پھر اس نے یہ پانی بھی اس شخص کو پلا دیا سپاہی اس شخص کے قریب پہنچتے اور اس کے ہاتھ پاؤں کھول کر پوچھا کہ یہ کیا بات ہے تو اس نے سپاہیوں کا شکریہ دا کرتے ہوئے بولا میں ایک تاجر ہوں تجارت کے سلسلے میں اپنا مال اور اسباب لے کر جا رہا تھا کہ اسی راستے میں ڈاکووں نے اسے لوٹ لیا وہ میرا مال اور اسباب لوٹ کر لے گئے وہ چاہتے تھے کہ مجھے قتل کر دیں لیکن میں نے ان سے التجا کی کہ وہ مجھے جان سے نہ ماریں وہ کہنے لگے ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ تم کسی طرح آبادی تک پہنچ جاؤ گے اور اس کے بعد ان لوگوں نے مجھے اور میرے خچر کو بان دیا اور چلے گئے پھر دوسرے دن یہ پرندہ میرے لیے کہیں سے روٹی لے کر آیا اور آج یہ بنا ہوا مرگ لے آیا ہے روزانہ دو مرتبہ یہ پرندہ میری ممان نوازی کرتا ہے بادشاہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا وہ کہنے لگا کہ افسوس ہے ہم پر کہ ہم ایسے خدا کی خدائی سے غافل ہیں جو اس انداز سے اپنے بنوں کو رزق فراہم کرتا ہے وہ اور اپنا نظام چلاتا ہے یہ کہہ کر بادشاہ نے اپنی حکومت چھوڑ دی موسیقی